دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم 90% سے اوپر مارک کیسے پرابت کریں بورڈ کے ایکزام میں اسی کو جاننے والے ہیں اس ویڈیو میں یدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو ان ٹپسوں کو جانیں گے جس سے آپ کے 90% سے زیادہ مارک آ سکتے ہیں تو یہاں سے پہلے ہمیں کچھ بتایا گیا ہے سب ہی چھاتروں میں ہمیشہ بورڈ ایکزام کو لے کر چنتا بنی رہتی ہیں تو بھائی ہے چنتا تو ہر کسی کو ہوتی ہے لیکن بورڈ ایکزام کوئی ایسی پریقشہ بھی نہیں ہوتی کی آپ اس میں اچھا اسکور نہیں کر پائیں تھوڑی سی پلاننگ اور ٹپس اپنا کر آپ بورڈ کی پریقشہوں میں ٹاپ کر سکتے ہیں یا پھر اچھے انک پرابت کر سکتے ہیں آج کے لیک میں ہم بورڈ ایکزام میں اچھے مارکس لانے یا ٹاپ کرنے کے طریقے کے بارے میں جانیں گے تو ان طریقے کے بارے میں ہم جاننے والے ہیں آج تو دیکھئے تو آئیے ہم اس لیک میں تمام باتوں پر چرچہ کریں جن کو فولو کر کے چھاتر اپنی 2019 میں آنے والی سی بھی ایکزام کی پریقشہ میں 90% سے ادھک انک پرابت کر سکے پہلا ٹپس کیا ہے ہاں کی پلان کے ساتھ سبھی ویسیو کی پرائیورٹی سیٹ کریں تو آپ کو پراثمکتہ پرائیورٹی کا مطلب ہے پراثمکتہ یدی آپ کا میت کمجور ہے تو آپ میت کو پہلے پرائیورٹی دیں گے اور دینی بھی چاہیے نیم تو یہی کہتا ہے پلان بنا کر پڑھنا اچھے مارک سلانے کے لئے کافی جروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تیہ کرنا جروری ہے کہ کس سبجیکٹ کے ٹاپک کو پہلے پڑھنا شروع کریں یہ بات آپ کو دھیان دینی ہے یہ اگر آپ خود نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کیسے ٹاپک کو بیواجد کر پڑھنا ہے تو اس کے لئے آپ اپنے ٹیچر سے پوری مدد لیں اور اس کے ساتھ ساتھ گت ورس کے پرسن پتر کے آدھار پر تیاری شروع کریں اس سے سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ایگزام سے پہلے سارے ٹاپک کور ہو جائیں گے جن کے پوچھے جانے کی امید زیادہ ہے تو اس بات پر آپ کو دھیان دینی ہے نبی پرسنٹ آپ کے بلکل بنیں گے آپ بنے رہیے بس ہمارے ساتھ دوسرا جو پوائنٹ ہے تیاری پر دھیان دیں اچھی طرح سبھی پیپرس کی تیاری کرنا ایگزام سٹریس کو کم کرتا ہے اس لئے یادی آپ کی تیاری ٹھیک دنگ سے نہیں ہو رہی ہے تو پھر سے روٹین بنائیں تاکہ سبھی بھی سے کبر ہو سکیں یادی دس دن کا سمیں ہے اور بیچ ٹاپک پڑھنے ہیں تو دو ٹاپک کو کبر کیا جا سکتا ہے دھیان رکھیں کہ دن بھر کے چوبیس گھنٹے میں سے اٹھاریا بیچ گھنٹے پڑھنے کا اے بیوارک ٹائم ٹیبل بنانے کہ بھول بلکل نہ کریں حد سے حد بارے گھنٹے کا روز پڑھنے کا سمیں رکھیں اس میں بھی بیچ بیچ میں آرام ضروری ہے اور نیکسٹ پوائنٹ ہے سکاراتمک سوچ تو آپ کو ہمیشہ پوجیٹیو گہنا ہے ٹینسن بلکل نہیں لینا ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ میں تھوڑا کم بات آنگا کیونکہ یہ آپ کو ویسے ہی سمجھ میں آجتا آئے گا سکاراتمک سوچ رکھیں کا سب سے بڑا لاب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ہی اندر بہت ساری خوبیاں دیکھنے لگے گی جس سے آپ کی پرسند کا کارن بنتی ہے اور آپ کو اپنی تیاری فوکس کر دیتی ہے ٹائم لیمیٹ کے ساتھ کریں پورانے پرسند پتر کا حل تو دیکھیں ٹائم مینجمنٹ بنائیے کہ ہمیں کتنے سمیں میں یہ پرسند حل کرنا ہے اس طرح سے آپ تیاری کریں میں سمجھتا ہوں ویڈیو کو روک کے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن یہ پوائنٹ ساتھ تک پہنچانا میری پراتنکتہ ہے پانچ جو پوائنٹ ہے جاگرک ادھیان تو آپ کو ادھک پڑھنے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ انکھ ملیں پرکشہ میں بہتر سفلتہ تب ہی ملتی ہے جب جاگرکتہ کے ساتھ ادھیان کیا جائے اس کے لئے پچھلے ورسوں کے پرسند پتروں کی مدد لیج جا سکتی ہے دراصل ٹیکسٹ بک میں بہت سی باتیں جانکاری کے لئے دی جاتی ہیں اس کا پرکشہ سے اتنا واسطہ نہیں ہوتا ہے ایک جاگرک ودھیارتی کی اس کی پہچان ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور پرکشہ کی تیاری کے مدد نظر اسے دھیان دے کر پڑھنا چاہیے یہ آپ کو بلکل دھیان دینا ہے بہت کام کی بات ہے چھٹا سبجیکٹ کو سمجھے ناکی رٹہ مارے آپ سبجیکٹ کو سمجھے کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ بلکل اور بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ریلیکس ہو کے اپنی تیاری کا نہیں ہے اس پوائنٹ میں جمپ نہیں کریں جمپ کا مطلب ہے کوئی بھی ٹاپک چھوڑے نہیں یادی کوئی کٹھین آرہا ہے تو اسے چھوڑے نہیں تھوڑی سی محنت کریں یادی نے یہ آتا ہے تو آپ ٹیچر سے پوچھیں کئی بار چھاتر ایسا کرتے ہیں جو انہیں آسان لگتا ہے اسے پہلے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو انہیں کٹھین لگتا ہے بعد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ایسا کرتے ہوئے پارکچھا کا سمیں نزدیک آ جاتا ہے اور کٹھین ادھیان کے لیے سمیں کم ملتا ہے جس کی تیاری وہ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں اس لیے پارکچھا کے لیے سجاب دیا جاتا ہے کہ کٹھین چیزوں کی تیاری پہلے کر لیں ٹھیک ہے اور آٹھ میں جو پوائنٹ ہے ٹائم ٹیبل بنائیں ہر چیز کا ٹائم ٹیبل جس طرح سے آپ کو کام کرنا ہے وہ کریں اس پوائنٹ میں اور زیادہ کچھ نہیں ہے نوٹس بنائیں نوٹس کا مطلب ہے جو بھی آپ کو دے رکھا ہے اسے آپ ٹھیک طرح سے مینج کر کے رکھیں نوٹس بنائیں اچھا بھوجن کھائیں جی ہاں بھوجن بہت ضروری ہے آپ بالکل سمیں کے انسار موسم کو دیکھ کر ہی کھائیں یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لکھ کر کریں پریکٹس بلکل آپ کو لکھ کر پریکٹس کرنی ہے کیونکہ دیکھیں ایکزام جو ہوتا ہے وہ آپ کا لکھ کے ہوتا ہے اور گیجٹ سے دور رہیں جسے کمپیوٹر ہے آپ آن لائن فون چلاتے ہیں اس طرح سے جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں تو آپ کو جلدی اٹھنے کی عادت ڈالنی ہیں کیونکہ صبح کے ٹائم صحیح پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے نسکرز کیا ہے اس لیکھ میں بتائے گئے ٹپس کو اگر آپ اپنے بورڈ ایکزام کی تیاری میں آج سے ہی پالن کرنا شروع کریں تو بورڈ ایکزام میں نبی پرسنٹ ادھک سے ادھک مارکس آسانی سے پرابط کر سکتے ہیں ضرورت ہے تو بس ایکزام کی تیاری نیمیت روب سے کرنے کی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی طرف سے بورڈ ایکزام کی تیاری میں کوئی قسن نہ چھوڑیں آلسیا میں چیزوں کو آگے کے لیے مٹا لیں اس سے صرف نقصان ہی ہوگا سواسط آہار سواسط آہار لینا ہے ویائیام اور اپنے دن چریہ میں سامل کریں ویائیام آپ کو دھیان دینا ہے تھوڑا سا ٹائم مینجمنٹ پر خاص دھیان لگے تو یہ آپ کی ٹپس تھیں اس ویڈیو میں اتنا ہی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کر دیجئے اور دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے ووٹس اپ فیس بیوک ہڈ جگہ فیلا دیجئے اس ویڈیو کو آگ کی طرح بلکل